سورہ نوح ترجمہ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رہن والا ہے ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ پیشتر اس کے کہ ان پر درد دینے والا عذاب واقع ہو اپنی قوم کو ہدایت کر دو انہوں نے کہا کہ اے قوم میں تم کو کھلے طور پر نصیحت کرتا ہوں کہ خدا کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہاں مانو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور موت کے وقت مقرر تک تم کو محلت عطا کرے گا جب خدا کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو تاخیر نہیں ہوتی کاش تم جانتے ہوتے جب لوگوں نے نامانا تو نوح علیہ السلام نے خدا سے عرض کی کہ پروردگار میں اپنی قوم کو رات دن بلاتا رہا لیکن میرے بلانے سے وہ اور زیادہ گریز کرتے رہے جب جب میں نے ان کو بلایا کہ توبہ کریں اور تو ان کو معاف فرمائے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور کپڑے اوڑھ لیے اور اڑ گئے اور اکڑ بیٹھے پھر میں ان کو کھلے طور پر بھی بلاتا رہا اور ظاہر اور پوشیدہ ہر طرح سمجھاتا رہا اور کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے وہ تم پر آسمان سے لگتار مح برسائے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور ان میں تمہاری لئے نہر بہا دے گا تم کو کیا ہوا ہے کہ تم خدا کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے حالانکہ اس نے تم کو طرح طرح کی حالتوں کا پیدا کیا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے سات آسمان کیسے اوپر تلے بنائے ہیں اور چاند کو ان میں زمین کا نور بنایا ہے اور سورج کو چراغ پھیرایا ہے اور خدا ہی نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے پھر اسی میں تمہیں لوٹا دے گا اور اسی سے تم کو نکال کھڑا کرے گا اور خدا ہی نے زمین کو تمہاری لئے فرش بنایا تاکہ اس کے بڑے بڑے کشادہ رستوں میں چلو پھیرو اس کے بعد نور نے عرض کی کہ میرے پروردگار یہ لوگ میرے کہنے پر نہیں چلے اور ایسوں کے تابع ہوئے جن کو ان کے مال اور اولاد نے نقصان کے سوا کچھ فائدہ نہیں دیا اور وہ بڑی بڑی چالے چلے اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا اور ود اور سوا اور یغوس اور یعقوب اور نصر کو کبھی ترک نہ کرنا پروردگار انہوں نے بہت لوگوں کو گمرہ کر دیا ہے تو تو ان کو اور گمرہ کر دے آخر وہ اپنے گناہوں کے سوا پہلے غرقاب کر دیے گئے اور پھر آگ میں ڈال دیے گئے تو انہوں نے خدا کہ سوا کسی کو اپنا مددگار نہ پایا اور پھر نو نے یہ دعا کی کہ میرے پروردگار اگر کسی کافر کو روح زمین پر بسا آنا رہنے دے اگر تم ان کو رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمرہ کریں گے اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکر گزار ہوگی اے میرے پروردگار مجھ کو اور میرے ماباپ کو اور جو ایمان لاکہ میرے گھر میں آئے اس کو اور تمام ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو موافرما اور ظالم لوگوں کے لئے اور زیادہ تباہی بڑھا آپ любим ốnقید آپ